اس کے علاوہ ہمارا کوکنگ کا سیگمنٹ ہوگا جی جس میں ریسپی شیئر کریں گے تاکیر احمد صاحب ایک نئی اور نوکھی ریسپی لے کے آئے ہیں جی تاکیر بھائی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے جی ٹھیک ٹھیک آپس رہے ہیں آج آج کیا لے کے آئے ہیں آپ ہمارے لیے کیا بنائیں گے آج کمبینیشن ہے جی لوکل دیس پر دیس اوکے آہ لوکل ہم نے بنوانا ہے شنواری چپلی کباب ٹھیک ہے سب گھروں میں بنتا ہے اکثر خواتین کو پتا ہے کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم تھوڑا سے اسے ٹویسٹ کر کے ایک نیا ٹچ دے کے تو دکھائیں گے شاید وہ زیادہ مزدار ہو میرا خیال ہے دوسرا ہم بنا رہے ہیں ٹرکش سیلیڈ اوکے یہ فروٹ کا ہے کمبینیشن ہے آہ نائن کو ٹین فروٹ ٹھیک ہے تو وہ نو داس فروٹ جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہم اس میں چٹنی اس میں ڈالتے ہیں وہ وہ دیکھ سمتھنی دیفرنٹ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس بھی ہو جائے ایک اگر تھوڑی سی فرائی چیز ہے تو اس کے ساتھ سالڈ سے ہم بیلنس بھی کریں وہ ہی ہمارا جو نیٹریشن کا آپ نے پہلے دن سے گائلین دیو ہے کہ اس پہ ڈائیٹ بھی ہو نیٹریشن بھی ہو اور ٹیسٹ بھی ہو تو وہ دونے چیزیں ہوں گی تو ٹھیک ہے تو اکیٹ بھی آپ ریسپی بتائیں گے جی پلیز جلے ہم بنائیں گے آپ کو شنواری کی کی کیونکہ تھوڑا سا لمبی یہ پروسس ہے دوسرا سیلٹ بہت آسانی سے بنتا ہے تو ہم نے فریش گراؤنڈ بیف لے نا ہے اس کو لے کے بیف کا کیمہ ٹھیک ہے فریش ہو اور اس ہی دن کا ہو اور اس کو آپ سیٹل کر رہے ہیں تھوڑا سا فریج میں رکھ لے آہ تاکہ اس میں سے ایک تو پانی جو ہے اگر تھوڑا بہت وہ نکل جائے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے آہ پیاز اور پیاز ہم نے اس ہی کیمے کی طرح نا اس کو مشین سے نکالنا ہے اس میں آہ ٹوماٹر ڈالنا ہے بڑے پانی نکال کے خوش کر کے وہ اس میں ڈالنا ہے پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے مکہی کاٹا پھر اس میں جو ڈال ڈال نی ہم نے پھر ہم نے اس میں ڈھڑا مرچ ڈال لی ہے پھر ہم نے ہری مرچ ڈال لی ہے اس میں پھر ہم نے نمک ڈالنا ہے پھر ہم نے اس میں گرم مسارہ ڈالنا ہے ہم نے آہ آہ ہم نے آہ 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 انار دانہ ڈالنا ہے اور یہ كلٹی جو ہے وہ سکرین پر اس وقت آ رہی ہے کہ کتنا کتنا آپ شیئر کریں گے یہ ساری چیزیں لے کے ہم نے ان کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد پھر ہم نے جو اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھنا ہے مکس کرنے کے بعد پھر ہم پکڑ بھی ہوتی ہے اس کی کیونکہ اس میں ہم انڈا نہیں ڈالتے جیسے وہ ہمارے گھروں میں شامی کواب بنتے ہیں تو ہم اس میں انڈا ڈالتے ہیں پھر اس میں ہم جو ہے نا بلیڈ کرمز ڈالتے ہیں ایسی کوئی چیز ہم نہیں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور فریش لیں لینے کے بعد اس کو رکھیں کیمہ ہم نے بنا کے اس کا رکھا ہوا دکھائیے کہ ذرا ٹھیک ہے یہ بالکل فریش کیمہ اگر آپ دکھا سکے ٹھیک ہے یہ ابھی کوکنگ ہم آتے ہیں ریسپی آپ نے شیئر کر لیا ہاں جی تو ویوز بھی اس کو بھی بنا کے ہم رکھے تو پھر اس کو آپ کے سامرے فرائی کریں اچھا جی توقیر بھائی کو در چیک کریں بلکل اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ توقیر صاحب کیا بنا رہے ہیں توقیر بھائی یہ بھی بتائیے کہ جو چپلی کباب آپ بنا رہے ہیں یہ کس طرح سے مختلف ہے آم چپلی کباب سے جو بازار سے یہ کلاسک ریسپی ہے جو کہ کلس کے پی اگر آپ جائے نا ہاں جی لیکن اس میں صرف فرق یہ ہے کہ کچھ جو پہ جو ہوتا ہے نا پیاز جی یہ پانی کے ساتھ اس میں ڈالتے ہیں کچھ میں پیا پانی جو پیاز میں سے نکال کے جو رہا نچوڑ کے سو کھا کے ہاں جی وہ اس میں ڈالتے ہیں اوکے کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اناردانہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے لیکن آپ اپر کے پی میں جائیں تو وہاں ہم اناردانہ اس پہ استعمال نہیں کرتے اوکے ہری مرچ ہے ٹھیک دھا مرچ ہے یہ بھی ایک دو تین چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں استعمال لیکن کچھ جگہوں پہ اس کو اس میں زیادہ ہے توڑی سی زیادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو گورے بڑے پسند کرتے ہیں ہمارے پاس چائنیز آتے ہیں فاؤنرز آتے ہیں جو رشنز دلیلی لاوویٹ ایڈانہ ایڈانہ وہ ویکنڈ بی آتے ہیں اور وہ ایک ایک جو ہے وہ ادھے کے اتنا اوڑا ہوتا ہے وہ جو ہمارا چپلی بڑے بڑے والا سائز ہے وہ 5 to 6 اور ایک پاؤگا ہوتا ہی ہے اچھا جو پورے کھا جاتے ہیں اور ساتھ میں وہ لیتے ہیں کندہری نان تو یہ اس پہ تھوڑا فرق ہے جو آپ نے اسے پوچھا تھا سائے ابھی ہم فرائے کر کے دکھیں گے جی فرائے کر کے آپ کو دکھائیں گے کیونکہ ہم نے اس کا جو تھا وہ مکسنگ میں رہا ہم نے کھا ہے جو مکس کیا ہوا ہے جو مکس کیا ہوا ہے مسالہ ہم نے رکھا ہوا تھا صرف آپ کو دکھانا ہے کہ اگر آپ اس کو نیچے سے ہاتھ لگائیں اس کو نیچے سے بہت ہنڈا ہے جیسے ہم اس کے بنایں گے ہمیں ضرورت نہیں اس میں انڈے کی ہمیں ضرورت نہیں اس میں کھرمز گا رکھتے ہیں اس میں پیٹی وگارا بنا کے سائے بنا کے تو پھر تکھاتے ہیں صحیح اچھا ہم اس کو فریج میں صرف اس لئے رکھتے ہیں تاکہ اس میں ہم کوئی انڈا یا کوئی اور جو جو جائے چلے وہ والی بات وہ جو جو جائے جو جو جائے بنا کے تو جیسے برگر نہیں کھاتے ہم آگر آپ برگر میں سے پیٹی نکال دے اور اس کو آپ اس پر ریپلیس کر لیں اچھا میں برگر میں سے بند نکال دے تھا خالی پیٹی کھاتا ہوں پروٹین بیسٹ ہاں پورا کپوٹین بیسٹ ہاں پورا کپوٹین ہو رکھا ٹھا ہاں اچھا جی اب واپس ہم توکیل بھائی کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے اگلی ڈیش کی آپ ہمیں ریسیبی زر تھوڑی سی بتا دیر چپلی کباب میرا خال میں کچھ چپلی کباب ہم بنا چکے بنا چکے آپ کیا بنائیں گے اور اکثر لوگ کہتے ہیں اس کے رنگ بڑا جو ہے نا دارک ہے لیکن اب اس کو ہاتھ لگا گے دیکھیں اتنا وہ صافت ہے اندر سے اپنچ پر اپنچ پر دے کے بعد جو مکم بایدے مرد سے بہت کرسپی پیل ہوا ہی اسے جا کھا دیکھے نہیں ہوتی بھی گھنے لیکن تھوڑا دیکھ روش سکتے ہیں یہ سکتے ہیں جب آپ دے کہیں ہیں ٹماٹرہ چیزوں جو سکتے ہیں آپ کو نظر آئی ہیں اور بالکل اس طرح بھی نہیں ہوئی کہ جس طرح کہفر کوک ہو گئی ہو آپ کو غزر آئی ہوتا ہے جس میں ہم نے اس کو فائٹ کیا ہے اور جس کی حریف سکتے ہیں داؤ نہ رہا ہوں. اندر سے بار سے کرسپی اور اندر سے بہت سکھ. تو پروٹین کو ہم نے میچ کی ہے کہ جی فروک سیلٹ بننایا ہے ہم نے جس میں ہم نے کیوی ڈالیا ہے جس میں ہم نے سٹرابری ڈالیا ہے ناشپاتی ڈالیا ہے ناشپاتی ہم نے اس میں پیرز وہ مجھے فارول کو بھی پریشور ہوتا ہے اس میں انار بھی ڈالیا ہے ہم نے میں نے کہا تھا اردو میں بات کشنی ہاتے ہیں سارے چیزے ہم نے نام ہی ڈونڈنے پڑتے ہیں آج زبانی ہاتھ کر ہیں ہم نے اس میں ڈالیا ہے اور اس کے بعد اکیلہ اس میں ڈالیا ہے ایپل اس میں ڈالیا ہے سارے چیزے ہم نے ڈالیا کے بعد تو اس کے بعد جو جو مزیدار چیز ہے جو جو ترکیش ریسپی اس کی جس کے لیے ہم کہتے ہیں وہ ہے اس کی ڈرسنگ ٹھیک ہے ڈرسنگ میں سیسمی اویل ہے ٹھیک ہے اپنا اوستر اویل ہے پھر اپنا اس میں سوئے ساوس ہے اس کے بعد اس میں سرکہ ہے اس میں لیمن ہے اچھا یہ تو اس کا ایک حصہ ہوگی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا ایسا جو ہے نا اس میں ہم نے ڈھنیا ہری مرچ اس میں اپنا اناردانا یہ ہم سالٹ میں ہی ڈالیں گے اس کی ہم نے بنائی ہے ڈرسنگ ٹھیک ہے اس کی اصل جو جہان ہے نا جو اس میں زائکہ جو جب آپ اس کو تو ابھی جب افتار کریں گے آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو جو اس میں اس میں اصل کیت کہنا اس کی تھوڑی سی سپائسی نہیں ہو جائے گی سوچ نا 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 ابھی آپ روزہ رکھا ہو اور آپ جی اور ہم نے اس میں ہلک کا سجنہ ٹچ دیا اس میں اس کا شہد کا ٹھیک ہے کل ہماری ہر نیتر بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا اس میں شہد یوز کریں تو ہم نے اس کے رپلیز کیا ہماری جو اورگینک شکر ہوتی ہے نا گاؤں سے جو ہم بناتے ہیں گنے کی یہ روز سے تو ہم نے وہ اس کے نکال کے تو وہ ہم نے اس میں ڈالا اور صرف ہم نے اس کو گھر میں آسانی یہ وہ چیز ہے جو آپ صرف سن لے ہم سے اور اس کو مکس کریں اور پھر اس کو رمضان کے جو آپ کا دسترخان ہے اس میں آپ اس کو ایڈ کریں اور آپ کو دونوں چیزیں جو اس میں مل جائے جی 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 اچھا ایک اور چیز ہے ویورز کے اور فاروک گی والی امپورٹنٹ انفرمیشن ہے انگور بھی جو کہ جب بھی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو فروٹس یا ویجٹیبلز ہیں جو کچھی ہیں وہ ہم پہلے کھائیں اور جو ہمارے ہیویر کھانے ہیں وہ ہم بعد میں کھائیں جبکہ لوگ آپ اپوزٹ کرتے ہیں فروٹ آخر میں کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ فروٹ کو پہلے کھانا چاہیے پھل کو پہلے کھانا چاہیے اس سے ان ڈائیجیشن وغیرہ نہیں ہوتی اور اس میں ایک چھوٹی سی ٹپ آپ صبح دیکھتے ہیں نا لوگ آہ پراٹھا لیتے ہیں پھر ساتھ میں انڈا لیتے ہیں جی جی تلے آپ لینے دونوں چیزیں ٹھیک اس کے بعد بجائے آپ چاہے پینے کے انار کا ایک چھوٹا جوس کا گلاس کو پی لیں دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو وہ کہتے ہیں نا برب اب کیا اس کو کیا کہتے ہیں برب کیا ڈکار کہتے ہیں برب برب آپ کو ویدل فیو سیکنڈز ڈائیجیسٹر ایک تم ملہ ڈائیجیشن کے لیے اور اس کے بعد آپ سو جائیں صبح جب اٹھیں گے تو بالکل آپ کو محسوس نہیں ہوگا بلکل محسوس نہیں ہوگا یہ بھی کر کے دیکھیں ڈائنکیو بہت شکریہ تاکیر بھئی سو مچ تاکیر صاحب اور اب یہ جو ہم لوگ ہر روز ریسپیز وغیرہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم افتار اور سہور میں ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گے میں تو بالکل آئیم گونی ٹرائے اٹھ بلکل جی بلکل آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں گے ہما کہہ رہی ہے کہ میں کل ٹرائے کروں گی آئیس میں ہوں آپ کے ذات تاری کروں گی